کر سکتے ہیں اور پلاسٹر ٹرنل کے اندر کاش کرنے سے ان کی کوالٹی جو ہے بہت بہتر ہوتی ہے اور پیداواری صلاحیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے عام کھیت کی نسبت چار پانچ گناہ زیادہ ہم پیداوار ان سے لے سکتے ہیں تو گویا سردیاں اور گرمیوں کی سبزیوں میں کوئی تفریق نہیں رہی اب سردیوں میں ہم گرمیوں کی بھی لے سکتے ہیں اور گرمیوں میں بھی ہم سردیوں کے خاص طور پر سرد علاقوں سے وہ سبزیاں آ رہی ہوتی ہیں چلیں ہم موسم سرما کی خاص طور پر جہاں ڈامینٹ ہے یہ سیزن ان کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پر ان کی زمین کی تیاری کے سلسلے میں تو ڈاکٹر فاروق صاحب آپ بتائیں کہ اس کو کس طرح زمین کو تیار کیا جائے اور کس طرح ان کو بویا جائے زمین کی تیاری کے حوالے سے جائے کہ عام سبزیاں جتنی بھی ہیں یہ چونکہ بہت ہی تھوڑے عرصے میں تیار ہوتی ہیں تو ان کے لیے ہمیں یہ ہے کہ زمین کو بہت ہی اچھی طرح تیار کرنا ہے جس کے لیے کاش تقریباً ایک ڈیڑھ مینہ پہلے اس میں گوبر کی گلی سڑی خات دس سے پندرہ ٹان فی اکر ڈال کر تو ایک دفعہ مٹی پٹنے والا حال چلایا جاتا ہے تاکہ مولی یا گاجر جیسی جڑھ والی سبزیاں گہری جا سکے ہیں کہ اچھی ان کی گروت ہو تو اس کے بعد اس میں دو تین دفعہ کلٹیویٹر چلا کے زمین کو ہموار کیا جاتا ہے پھر کاش سے پہلے اس میں پانی لگا کے تو مناسب وطرہ آنے پر اس کو تیار کر کے تو اس میں وٹیں یا کھیلیاں یا جو کچھ ہی بنانا ہے وہ ہر سبزی کا مختلف طریقہ ہے کاش کا تو اس لیے اسے ہم اس کو تیار کر لیں گے یعنی بڑی بربری سی بیٹ بنانا چاہیے زمین کو انتہائی نرم اور بربری ہونا چاہیے اور کافی گہرائی تاک یہ تیار ہونی چاہیے تاکہ سبزیوں کی جو نشون ماہ بڑی اچھی طرح سے ہو سکے ٹھیک ہے جی تو یہ تو بتا دیا آپ نے زمین کی تیاری کیسے کرنی ہے اور زمین کو کیسے لگانا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے شروع میں ہی بتا دیا کہ یہ بیج سے لگنی ہے اور یہ لگنی ہے نرسری سے اور یہ لگنی ہے اس حصے سے جس کو نباتاتی حصہ کہتے ہیں جیسے کہ انہوں نے بتایا لہسن بتایا اور آلو بتایا کیوں جی یہی سبزیاں ہوئی ہیں اچھا ڈاکٹ صاحب یہ بتائیں ان میں بیماریاں کون سے آ جاتی ہیں شروع میں یہ ہمارے ناظرین خصوصا ہمارے کاشت کاران کے لیے یہ بتائیں کہ ان کے شروع سے ہی کون سی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے میں ذرا اس سوال سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ان کی تھوڑی سی غزائی جو ہے اہمیت کے بارے میں میں بتا دوں یہ جتنی سبزیات ہیں خاص کر موسم سرما کی اس میں تقریباً ہر چیز ہی پائی جاتی ہے جس میں کاربو آئیٹریٹس ہیں پروٹین ہیں بیٹا کیروٹین ہیں اور اس کے علاوہ ویٹمن سی ہیں ویٹمن بی ہیں اور منرلز ہیں جس میں آپ کا کلشیم آتا ہے جس میں آپ کا آئین آتا ہے اور چند ایک سبزیاں میں گلواؤں گا ویسے تو وہ ایک لمبا ہو جائے گا کہ ہر ایک سبزی کا بتایا جائے گا اس میں کیا کیا سائے مقداریں پائے جائے گا تقریباً یعنی ساری سبزیوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن وہ کچھ میں کم ہیں اور کچھ میں زیادہ ہیں مثلاً پتے دار پتے والی سبزیاں جو ہیں اس میں کیلشیم اور لوہا اور بیٹا کیروٹین جو کہ آنکھ کے لیے ننظر کے لیے بہت اچھا ہے اندے پان کو بچاتا ہے اس میں کافی مقدار میں پائے جائے گا یہ آئیرن کے تم لیے خاص طور پر پالک بہت لیفی جتنی میں نے کہا ہے جتنی بھی لیفی پتے والی تو یہ اس میں جو بہت مقدار میں پائی جاتی ہیں خاص کر دھنیا میں جو آنکھ کا بیٹا کیروٹین جو آنکھوں کے لیے یعنی سب سے زیادہ لیکن یہ تھنڈا ہوتا ہے کہتے ہیں جی بڑا تھنڈک میں جنرل یہی کنسپٹ پائے جاتا ہے اس کے علاوہ مولی کی جو پتے ہیں نارملی ہم یعنی ان کو کھاتے نہیں ہیں وہ ویٹمنٹ سی کا ایک بہت بڑا سورس ہے مولی کے پتے یعنی پتے ضرور کھانے چاہیے پتے یعنی ان کو صاف کر کے اچھی طریقے سے دھو کر انہیں کھایا جائے تو وہ ویٹمنٹ سی کا لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ جب کھا لیتا ہے بندہ تو اس کو ایک عجیب سی ڈکار اور عجیب سی اس کی بدبوس ہی محسوس ہوتی ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے پتے ہیں آپ کو ڈکس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا نسخہ یہ ہے کہ اگر آپ مولی کھا لیں اس کے بعد اگر گھڑ رکھ لیں گھڑ کھا لیں کبھی بھی آپ کو بدبو نہیں آئی بسم اللہ اور بات نہیں نہیں بڑے نسخے ہیں یہ بھی ایک نسخہ عام لوگوں کے لیے اس کے علاوہ ایک عدیس ہے میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میتھی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ اگر میری عمد کو میتھی کے فوائد کا پتہ جل جائے تو وہ اس کو سونے کے بھاؤ پی لے اللہ اکبر اور اس میں جو ہے نا ویٹمن بی جو ہے نا اس میں اکثر لوگ کمی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ باقی سبزیوں کے نسبت اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے میتھی میں میتھی میں اس کے بعد دھنیا ہے میتھی کو ویسے بھی میڈیسنل پلانٹس میں بھی ہم لوگ شامل کرتے ہیں یہ ایک بہت اچھی اس سے بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ میں اب آتا ہوں جو مین ہماری جو ہیں باقی جتنی سبزیات ہیں ان کی جو بیماریاں ہیں وہ مین میں بتاؤں گا بڑی بڑی کون کون سی ہیں میرا خیال ہے آج کاج یہ جو اتنا پیارا موضوع یہ اگلی نشست میں بیماریوں کو اور کیڑے مکوڑوں کو میرا خیال ہے ہم اس کو کور کریں گے اگلی نشست میں آج ان کی افادیت پر ذرا تھوڑا سا اور بھی کچھ روشنی کیوں فاروق صاحب آپ کو ڈالنا چاہیں گے اس میں ڈاڑ سا یہ ہے کہ ہر سبزی کی اہمیت اپن جگہ پہ ہے جی تو میتھی کے بارے میں خاص طور پہ یہ ہے کہ اس کی غزائی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے اس کی میڈیسنل اہمیت بھی ہے اور چائنا میں یہ کسوری میتھی بہت مشہور ہے اچھا ایٹی ایٹ میں یہاں سے جرن پلازم کے یہ جو جرن پلازم ایکسینج ہے یہاں سے میتھی کا بیج گیا ہے انہوں نے اس کا یہ ناظرین کے لیے جرن پلازم ایکسینج کا یہ ذرا تھوڑا سا مشکل الفاظ ہیں یہ ذرا بتا دیں یہ ہے کیا جرن پلازم میتھی کا بیج جو ہے یہ یہاں سے گیا ہے چائنا منتقل کرتے ہیں میت دوسرے کے ساتھ ہم اس کا تبادلہ کرتے ہیں تو انہوں نے میتھی کسوری میتھی خاص طور پہ وہ میتھے نہیں یہاں سے این ای آر سے گیا انہوں نے اس کو لگایا تو اس کا جو کی میں تجزیہ کیا اس کے اتنے زیادہ غزائی اہمیت ہے کہ یہ ان کی بہت ہی اہم سبزی ہے کسوری میں تھی دیکھیں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مباری اور خاص طور پہ ڈاکٹر تارک صاحب نے کہا کہ جی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہماری امت میری امت کو پتا چل جائے تو وہ سونے کے باؤ دیکھیں سونا کتنا قیمتی ہے سونے کے باؤ بھی لے ماشاءاللہ اچھا پھر انہوں نے یہ تجزیہ کیا تجزیہ کیا اور اب یہ بہت ہی پپولر ویٹے بلہ چائنہ کی اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ دو سبزیاں محقل ایسی رہ گئی ہیں بیچ میں جو ایک تو چکندر ہے جو کہ بہت ہی اچھا ذریعہ ہے اس کا آئرن کا وہ بھی محسوس میں سرمہ مہتا ہے دوسرا ہے لیسن جو کہ یہ ہارٹ ٹیک کے لیے خون کی شریعنیں وغیرہ ان کو کھولتا ہے کلسٹرال کو کم کرتا ہے فالتو چربی کو تحلیل کرتا ہے اور یہ بہت ہام سبزی ہے ماشاءاللہ تو یہ بھی نباتاتی طریقے سے لگائی آتی ہے اچھا ڈاکٹر فاروب صاحب آپ چونکہ آپ تو بہت بڑے ماہر ہیں یہ بتائیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ وہ گھروں میں اپنے گریلو پہ مانے پہ وہ اگر کاشت کرنا چاہیں تو ان سبزیوں کو کیسے کاشت کریں ڈاکٹر صاحب گریلو پہ مانے سے پہلی تو مراد کچھ لوگ یہ لیتے ہیں کہ شاید گار کے اندر لگانا ہے کچھ لوگ میرے خیال میں یہ بھی سمجھ دائیں کہ ہوم کچن گارنے کے کچن کے اندر لگانا ہے اچھا اس کا مقصد حرگے یہ نہیں کہ گار میں ہی لگانا ہے اچھا جن لوگوں کے پاس زمیندار ہے ان کے لیے تو یہ ہے کہ اپنی گریلو ضرورت کے لیے اچھا گریلو اس میں اپنا فیملی سائز دے کے جو جو سبزیاں پسند کی جاتی ہیں ایک سبزی کو نہیں کھاتا گار کے دو جار افراد وہ نہ لگائیں تو اس میں یہ باہر کھیتوں میں لگائیں لیکن اپنے فیملی سائز کی سیاست نہیں جن کے پاس کھیت نہیں ہے جن کے پاس جگہ نہیں ہے ان کے لیے میں جو سجیسٹ کروں گا سب سے بہترین ہے کہ تھوڑی جگہ سے ہم زیادہ سبزیاں لیں اور جو زیادہ اہم ہے اچھا ان میں پالک ہے دنیا ہے میتی ہے اچھا اور میرا خیال یہ تین سبزیاں سے کہ آدھا کمرہ جگہ میں بڑی اہم ہے یہ اچھا کیونکہ جگہ تھوڑی ہوتی ہے اور لیسن وغیرہ بھی کر سکتے ہیں لیسن وغیرہ کار سکتے ہیں لیکن اگر جگہ بھی لے کیونکہ وہ بھی تھوڑا چاہیے اچھا بہت اچھا گرہلو پیمانے پہ ڈاکٹر تارک صاحب چونکہ آپ کا آدارہ خاص طور پہ ویجیٹیبل پروگرام جو ہے یہ سنائیں کہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس بھی ہمارے شہریوں کے لیے یہ مہیا کرتا ہے یہ کون کتنے پیکٹس میں کس قسم کے بیج ہوتے ہیں اور اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے یہ زیادہ تر وہ سبزیات ہوتی ہیں آپ نے بتایا ہے مولی ہو گیا شلجم ہو گیا مطر ہو گیا میتھی وغیرہ ہو گیا دنیا ہو گیا وغیرہ تو ہم گھریلو پیمانے پر کاشت کو فروغ دینے کے لیے ہم نے تقریباً گزشتہ دس سال سے ہم وہ ایک سیڈ کٹ سی فروغ کرتے ہیں دیس روپے کی اس میں پانچھے سبزی کسم کی سبزی اس کو سیڈ کٹ کہتے ہیں سیڈ کٹ اچھا وہ این اے آر سی کے آپ کے شعبہ سے دستیاب ہوتی ہے دستیاب ہوتی ہے ماشاءاللہ اور اس طرح ہم لوگوں کو پھر اس کے ساتھ ایک چارٹ بھی دے دیتے ہیں جس میں اس کا وقت